بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سٹام فروش حضرات جو ہیں وہ سٹام پیپر کہاں سے لے کہتا ہے یعنی گورمنٹ سے کیسے حاصل کرتے ہیں کون سا ڈپارٹمنٹ ہے کیا طریقہ کار وہ ڈاپٹ کرتے ہیں کون سا چلان فارم فیل اپ کرتے ہیں کیسے فیل اپ کرتے ہیں کتنے دنوں میں ان کو سٹام پیپر ملتا ہے تو تمام چیزیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ابھی یہ جو موجودہ طریقہ کار ہے وہ چینج ہونے جا رہا ہے تھوڑا سا ہو چکا ہے اب چونکہ سمارٹ کار جو ہیں وہ سٹام فروش حضرات کو ملنے جا رہے ہیں کچھ کو مل چکے ہیں کچھ کو ابھی نہیں مل رہے تو وہ تھوڑا سا طریقہ کار چینج ہو رہا ہے تو جو ابھی طریقہ کار چل رہا ہے یا تھوڑا سا جو ختم ہو چکا ہے اس بارے میں بات کریں گے ابھی جو نئے رولز آ چکے ہیں انشاءاللہ اس پر بھی وقتاً فقتاً بات کریں گے لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ ابھی موجودہ یا جو ٹرک کار جو سابقہ ٹرک اگر آپ کہہ لیں جو ختم ہو چکا یا ہونے جا رہا ہے وہ کس طرح کا طریقہ کار ہے تو ویڈیو کی ڈیف میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت بہن سکے اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سرویسز لینی ہے وہ ویزا ریلیٹڈ میٹر ہے وہ ٹرانسلیشن سرویسز ہے یا لیگل ٹرافٹنگ ہے تو گیون نمبر زیروں تری زیروں تھی فائیو اے ٹو ڈبل نائی زیروں سیم پر صرف وات سیپ کر سکتا ہے تو یہ ہمارے سامنے ایک بتیس اے کا چلان ہے یہاں پہ اوپر لکھا ہوا ہے ٹریری اور سب ٹریری یہاں پہ نیشنل بینک آف مجاب یا سٹیٹ بینک آف مجاب لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ فارم بتیس اے اب یہ فارم بتیس اے سب سے پہلے اس ٹام فروش حضرات جس کے پاس لائسنس ہوگا وہ فیل اپ کرے گا یہاں پہ بائی ہوم ٹینڈر میں اپنا جو ہے وہ سٹیمپ لگا دے گا سگریچر کر دے گا یہاں پہ نیم اور ڈیزگنیشن اینڈ اڈریس آف جی پرسن اون ہوس بھی آف منیز پیٹ اب یہاں پہ ڈسٹک کولیکٹر کا آ جائے گا جو بھی کولیکٹر ہے رولپنڈی ہے لاہور ہے جو بھی فیصل آباد ہے اور یہاں پہ فل پرٹیکلز آف ریمیٹس یہاں پہ ان جے ایس لکھا ہے یعنی کہ یہ سٹام پیپر جو ہوتے ہیں نون جیوڈیشل سٹام ہوتے ہیں ان جے ایس سے نون جیوڈیشل سٹام بنتا ہے ہاں اگر ایڈہیسیو ہوں تو پھر سپیشل ایڈہیسیو سٹام ہوسکتے ہیں ایس اے ایس لکھا جا سکتا ہے لیکن یہ نون جیوڈیشل سٹام کے لیے پلائی کیا جا رہا ہو تو ایسے لکھا جاتا ہے اور جبکہ جو کوٹ فیز ہوتی ہے وہ تو دیگر ہوتی کہ اس ٹام پیپر نہیں ہوتا وہ عدالتوں میں استعمال ہوتے ہیں کوٹ فیز تو یہاں پہ وہ لکھے گا پانچ ہزار مائنس ٹو ہنڈڈ اب ٹو ہنڈڈ کیا ہے یہ ٹو ہنڈڈ کمیشن ہے یعنی چار پرسنٹ کمیشن آہ چار پرسنٹ بنتا ہے یہ چار پرسنٹ کمیشن ہے تو اس کا جو کمیشن نکال گئے اٹھالیس سو روپیہ یہ جمع کروائے گا اور اس کو پانچ ہزار روپیہ کے سٹام پیپر ملیں گے خزانے سے اب اب جو موجودہ تک کار چینج ہوئے پوسیبیلیٹی اس میں جو ہے وہ کمیشن بھی چینج ہو جائے لیکن ابھی جو موجودہ چل رہا تھا وہ چار پرسنٹ تھا اب یہاں پہ جو ہے اٹھالیس سو روپیہ ہم نے یہاں پہ لکھا نیکسٹ کولم پہ امانٹ کی اور یہاں پہ ٹوٹل بھی ہم اٹھالیس سو روپیہ جمع کر رہے ہیں یہاں پہ ان ورڈز بھی لکھنے فور تھوزنٹ ایٹھ ہنڈرڈ اب یہاں پہ اس کا اکاؤنٹ نمبر لکھیں گے کہ کس اکاؤنٹ میں جو جمع کر رہے گا بیس زیرو ستائیس زیرو ایک اس کا اکاؤنٹ نمبر تھا اور یہاں پہ آپ اس کی ضرورت ہے یہاں پہ لکھا تو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں یہاں پہ آل ایڈیس سیگنٹر ہو چکے ہیں اب یہاں پہ اس کے بعد آپ اس کی جو کتنی مالیت کے سٹام پیپر چاہیے کتنی اس کی بیک سیٹ پہ آپ لکھ سکتے ہیں جب آپ یہ جمع کروا چکے ہوں گے سٹام پیپر سب سے پہلے سوری چلان اب یہ چلان فیلپ کرنے کے بعد آپ کو اکاؤنٹس آفیس سے اس کو جو ہے وہ پاس بھی کرونا ہے پاس کرانے کے بعد آپ اس کو جب اگر اس میں وہاں دیکھتے ہیں کہ کمی ہے جو ہے کمی بیشی ہے تو اس کو جو ہے وہ دور کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ اس کو اس کے جو ہے وہ تین کاپیاں لگتی تھیں دو یا تین کاپیز تین کاپیز لے کے جانے کے بعد آپ اس کو جو ہے اکاؤنٹس آفیس سے پاس کراتے تھے اکاؤنٹس آپ اسے پاس کروانے کے بعد اس کو سٹیٹ بینک میں جو ہے یہاں پہ جو پریکٹیکل طریقہ کار چل رہا تھا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سٹیٹ بینک میں جمع کروانے کے اس کو جو ہے فیس جمع کروا دی وہاں پہ اور وہاں پہ جب فیس جمع کروانے کے بعد آپ کو جو اصل رسید ملتی ہے اس ٹیمٹ شدہ وہ آپ نے آکے دوبارہ خزانے میں جمع کروا دینے دی یعنی خزانے میں جس کو ٹریری آفز کہا جاتی ہے آپ نے ٹریری آر سب ٹریری لکھا ہوئے یعنی تو خزانے میں آپ نے اس کو جو ہے اصل فارم جمع کروا دینا ہے کافی اپنے پاس رکھ دینی تھی یا رکھی جاتی تھی یا رکھی جاتی ہے تو اس کی جو بیک سائیڈ ہے اس پہ آپ نے اس کی ڈیٹیل لکھنی ہوتی ہے جو آپ جمع کروائیں گے نا خزانے میں اس کی بیک سائیڈ پہ لکھا ہوتا ہے پچاس والے سٹام سو عدد اور اس کے بعد یہاں پہ اگر سو والے سٹام لکھیں تو سو والے بھی سو چاہیں تو یہاں پہ آ جائیں گے تو دونوں کی مالیت اگر ہم پلس کریں کلکولیٹ کریں تو یہ پانچ ہزار یہ بنتا ہے اور دس ہزار یہ بنتا ہے تو ٹوٹل پندرہ ہزار تو یہ میں نے سمجھانے کے لیے بتایا کہ اگر پندرہ ہزار بیس ہزارے جو بھی اگر آپ کو مالی یہاں پہ پلس مینس آپ کو کہا سکتے ہیں ویسے جو سٹام پیپر کے لیے جو چلان فرم بھرا تھا یہ صرف پانچ ہزار رو پہ کہا تھا تو اس وجہ سے اگر اس طرح یہاں پہ پانچ ہزار تک کے لیے ڈیٹیل لکھ سکتے ہیں پندرہ ہزار نہیں یہ صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتایا ہے تو اس طرح جو ہے وہ سٹام فروش حضرات خزانے سے سٹام پیپر لکھا سکتے ہیں اب اتنی مالک میں سٹام پیپر چاہے تو اس دن اگلے دن آپ کو سٹام پیپر مل سکتے ہیں